علم جفر کے حساب سے چاند، سورج، زمین اور دوسرے گرہ کی حرکت کو دیکھتے ہوئے چاند کے مہینے کا بھی مختلف صدقہ ہوتا ہے تو ویسے ہی تریچوں اور نساب کے حساب سے اس رمضان کا صدقہ کسی کالی چیز کا ہوگا جیسے کہ کالے چنے، کالی مرکی، کالا بکرا وغیرہ اگر دامن میں وسط ہو تو کالا بکرا لے کے کسی مستحق کو دے دیں اگر دامن میں وسط کم ہے تو کالی مرکی اگر دامن میں وسط اس سے بھی زیادہ کم ہے تو حسب توفیق کالی چنے لے کے کسی مستحق کو دے دیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے پورا مہینہ تمام مسئبتوں سے دور رہیں گے اور نظر حسد کے اثرات ختم ہو جائیں گے اس رمضان مبارک کا اسم آزم یا اللہ ہو یا رحمان ستائیس مرتبہ ہے یعنی روزہ رکھتے وقت ستائیس مرتبہ اس اسم کو سہری پہ دم کر دیں یا گھر سے باہر نکلتے وقت ستائیس مرتبہ اس اسم کو پڑھ کے دعا مانگ کے پھر باہر نکلیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے کامیابی کی راہ منصر ایام پہ آئیں گی اور تمام مسئبتیں تمام برجوالوں سے دور رہیں گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے اور تمام مسئبتوں سے دور رکھے آمین سمامی